وہ کون تھی جس کو رشوت میں پانچ کرٹ کا ہیرہ تحفے میں چاہیے تھا وہ کون تھی جو ملک ریاض اور بشرا بی بی کے درمیان فرنٹ وومن کا کردار ادا کرتی رہی جسے ملک سے بھگا دیا گیا یہ جو آپ نے فرا خان کے اوپر کیس ڈالا ہے وہ کونسی کوئی ہے میں نے یا پبلک آفیس ہولڈر تھی وہ تو ایک ریل اسٹیٹ پہ کام کرتی ہے بیس سال سے اور وہ کون تھی جس نے ایک ہیرے کی خاطر ملک ریاض کی پروپٹی کے تالے کھلوانے تھے ملک ریاض کی بیٹی امبر اور ملک ریاض کی ایک اور آڈیو کال لیک ہو گئی آڈیو کال میں فراغوگی سے ہونے والی ڈیل پر بات ہو رہی ہے بشرا پیرنی نے ایک کروڑ مالیت کے ہیرے کی انگوٹھی مانگی اور بتایا کہ امران خان کہہ رہا ہے کہ کل سائٹ کے تالے کھل جائیں گے آڈیو کال میں امبر اپنے والد کو فراغوگی کی فرمائشیں بتا رہی ہے جس پر ملک ریاض رضا مندی ظاہر کر رہے ہیں مبینہ آڈیو کال میں گفتگو کے دوران ملک ریاض اور امبر فراغوگی سے متعلق بات چیت اور فرمائشوں کا تذکرہ کر رہے ہیں امبر کے مطابق انہوں نے بشرا بی بی کے لیے تین کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی بنوائی لیکن فراغوگی نے انہیں کہا کہ یہ تحفہ بشرا بی بی کے شائع نشان نہیں خاص دوست کو پسند نہیں آیا امبر نے کہا کہ بی بی کو تین نہیں پانچ کیرٹ کا ہیرہ چاہیے ملک ریاض نے امبر سے کہا کہ لیٹر بھی نہیں آیا تالے بھی لگے ہیں جس پر امبر نے کہا کہ لیٹر جلد مل جائے گا امران خان نے یقین دہانی کروائی ہے ملک ریاض کو بیٹی بتا رہی ہے کہ بشرا بی بی کو عام چیز نہیں پانچ کیرٹ کیمتی ہیرے کا سٹ دیا جائے اس کے بعد ہی ان کا کام کیا جائے گا واضح رہے کہ فراغوگی بزدار کو کنٹرول کرتی تھی اور سارا کرپشن کا مال بنی گالا میں بھیجا جاتا تھا امران خان کے سابق قریبی دوست آن چوہدری نے انکشاف کیا تھا کہ صوبہ پنجاب کو بزدار دور میں فراغوگی اور اس کا شوہر چلاتے رہے اس گینگ میں خاتون اول کی دوست فراغوگی احسن جمیل گجر اور بعد میں ان کا تحفہ عثمان بزدار سامنے آیا پنجاب میں زبان زدہ عام تھا کہ کس کے کہنے پر تکرریاں اور تبادلے ہوتے ہیں رات کو خواب آتا تھا دن کو بیگ آ جاتا تھا اور اس پر فیصلہ ہو جاتا تھا کون سے ڈپٹی کمیشنر کمیشنر پرنسپل سیکیٹری کی پوسٹنگ پیسوں کے بغیر ہوئی چیف انجینئر تک تو پیسے دے کر لگتے رہے جبکہ عمران خان بھی اس چیز سے لاعلم نہیں تھے کیونکہ خواب بنی گالا میں دیکھے جاتے اور بیگ لاہور پہنچ جاتا تھا وہ کون تھی جس کو رشوت میں پانچ کرٹ کا ہیرہ تحفے میں چاہیے تھا وہ کون تھی جو ملک ریاض اور بشرا بی بی کے درمیان فرنٹ وومن کا کردار ادا کرتی رہی جسے ملک سے بھگا دیا گیا اور وہ کون تھی جس نے ایک ہیرے کی خاطر ملک ریاض کی پروپٹی کے تالے کھلوانے تھے ملک ریاض کی بیٹی امبر اور ملک ریاض کی ایک اور آڈیو کال لیک ہو گئی آڈیو کال میں فراغوگی سے ہونے والی ڈیل پر بات ہو رہی ہے بشرا پیرنی نے ایک کروڑ مالیت کے ہیرے کی انگوٹھی مانگی اور بتایا کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ کل سائٹ کے تالے کھل جائیں گے آڈیو کال میں امبر اپنے والد کو فراغوگی کی فرمائشیں بتا رہی ہے جس پر ملک ریاض رضا مندی ظاہر کر رہے ہیں مبینہ آڈیو کال میں گفتگو کے دوران ملک ریاض اور امبر فراغوگی سے متعلق بات چیت اور فرمائشوں کا تذکرہ کر رہے ہیں امبر کے مطابق انہوں نے بشرا بی بی کے لیے تین کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی بنوائی لیکن فراغوگی نے انہیں کہا کہ یہ تحفہ بشرا بی بی کے شائع نشان نہیں خاص دوست کو پسند نہیں آیا امبر نے کہا کہ بی بی کو تین نہیں پانچ کیرٹ کا ہیرہ چاہیے ملک ریاض نے امبر سے کہا کہ لیٹر بھی نہیں آیا تالے بھی لگے ہیں جس پر امبر نے کہا کہ لیٹر جلد مل جائے گا عمران خان نے یقین دہانی کروائی ہے ملک ریاض کو بیٹی بتا رہی ہے کہ بشرا بی بی کو عام چیز نہیں پانچ کیرٹ کیمتی ہیرے کا سٹ دیا جائے اس کے بعد ہی ان کا کام کیا جائے گا واضح رہے کہ فراغوگی بزدار کو کنٹرول کرتی تھی اور سارا کرپشن کا مال بنی گالا میں بھیجا جاتا تھا عمران خان کے سابق قریبی دوست آن چوہدری نے انکشاف کیا تھا کہ صوبہ پنجاب کو بزدار دور میں فراغوگی اور اس کا شوہر چلاتے رہے اس گینگ میں خاتون اول کی دوست فراغوگی احسن جمیل گجر اور بعد میں ان کا تحفہ عثمان بزدار سامنے آیا پنجاب میں زبان زدیام تھا کہ کس کے کہنے پر تکرریاں اور تبادلے ہوتے ہیں رات کو خواب آتا تھا دن کو بیگ آ جاتا تھا اور اس پر فیصلہ ہو جاتا تھا کون سے ڈپٹی کمیشنر کمیشنر پرنسپل سیکیٹری کی پوسٹنگ پیسوں کے بغیر ہوئی چیف انجینئر تک تو پیسے دے کر لگتے رہے جبکہ عمران خان بھی اس چیز سے لاعلم نہیں تھے کیونکہ خواب بنی گالا میں دیکھے جاتے اور بیگ لاہور پہنچ جاتا تھا موسیقی